جی اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹے کیسے ہیں آپ ہائی ہاپ کہ آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے ویڈاؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹس سٹارڈ دا لیکچر ٹوڈے وہی آر ڈسکشن آباؤٹ لیکچر تھرمل پاور تھرمل پاور کے بارے میں آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے بیٹے چھوٹا سا ٹوپیک ہے تو ڈیلی کا ڈیلی میں ایک ہی آپ کو ریڈ کروایا کروں گا زیادہ کام نہیں دیوں گا تو تھرمل پاور بیٹے ہوتا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھرمل پاور کیا ہوتا ہے اس میں بیٹا کوائلہ تیل اور قدرتی گیس جلائی جاتی ہے تھرمل پاور ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں بیسکل یہ آپ کے پاس ایک فگر بھی بنی ہوئی تھرمل پاور کی یہاں پر باپ ہوتی ہے یہاں پر جرنیٹر ہے اگر آپ گوھر کریں یہ پاور لائن ہے آپ کے پاس اور یہاں پر بیٹا کوائلہ پڑا ہے یہاں سے آپ کوائلہ ڈالتے ہیں جی یہاں پر وہ جاتا ہے جناب باپ بان جاتا ہے اور باپ بننے کے بعد یہ جرنیٹر چلاتا ہے اور جرنیٹر چلانے کے بعد یہ پاور لائن میں جاتا ہے اب یہاں سے دعا بھی نکلتا ہے سمجھا رہی ہے اب یہاں پر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں کوائلہ تیل اور قدرتی گیس جلائی جاتی ہے تھرمل پاور میں یہ فوسل فیولز کہلاتے ہیں یہ جی فوسل فیولز کی ڈیفینیشن ہے جو جن بچوں کی انگلیش میں جرنل سائنس ہے ان کی یہ فرس لائنی ڈیفینیشن بنتی ہے کہہ جی اس میں کوائلہ تیل اور قدرتی گیس جلائی جاتی ہے یہ فوسل فیولز کہلاتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس پلانٹس اینڈ اینیمالز یعنی پودوں اور جانواروں کی باقیت باقیات لاکھوں برس زمین میں دبے رہنے سے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیٹا مطلب کوئی انسان وفات پایا جاتا ہے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ قبر میں جب آپ انسان کو نکالتے ہیں تو اس کی جو وہ آپ بوڈی ہوتی ہے نا وہ پوری بوڈی نہیں نکلتی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا وڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں بیسکلی وہ کیا بان جاتا ہے وہ زمین میں دبے رہنے سے وہ فوسل فیولز میں تبدیل ہو جاتی ہے جب زمین میں وہ دبی رہتی ہے تو وہ فوسل فیولز میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں آپ تو نہیں اب تو یہ ایسے کام نہیں ہوتے فرسلی یہ پہلے کام ایسے ہوتے تھے فور ایگزیمپل کوئی جانور مار جاتا تھا تو وہ زمین میں دبے دبے جب وہ دب جاتا تھا تو وہ اسی سے فوسل فیولز بن جاتا تھا یا آپ مطلب گھروں کا جو کورا کرگڑا آپ بار پھینکتے ہیں تو وہ بھی زمین میں جب دب جائے تو وہ بھی بیٹا کس کی شکل چینج کر لیتا ہے وہ بھی فوسل فیولز کی فوم میں آ جاتا ہے اب نیکسٹ ہے جی زمین میں یہ فیولز محدود مقدار میں محدود کا مطلب ہوتا ہے ایک لیمٹڈ مقدار ایک لیمٹڈ مقدار میں یہ کوئی زیادہ نہیں ہے زمین میں یہ فیولز جو ہے محدود مقدار میں ہوتے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے جب یہ صرف ہو جائیں گے تو مزید فیولز تیار ہونے میں لاکھوں برس لگیں گے دیکھو بیٹا جب یہ صرف ہوتے ہیں صرف کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ یہ جناب صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ استعمال میں آتے ہیں تو مزید کیا ہوتا ہے کہ یہ فیولز میں تیار ہونے میں لکھ و برس لگیں گے فوسل فیولز میں کیمیکل پوٹینشل انرجی سٹور ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیمیکل پوٹینشل انرجی کیسے سٹور ہوتی کیونکہ وہ زمین میں دبا رہتا ہے تو اس میں وہ کیمیکل انرجی پھر پوٹینشل انرجی سٹور ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر فورس لگری ہوتی اوپر سے جب انہیں جلایا جاتا ہے تو عرارت حاصل ہوتی ہے اب عرارت سے پانی کو باب بنا کر ٹربائنز گمائی جاتی ہیں جب عرارت بن جاتی ہے تو عرارت سے پانی کو باب ملتی ہے اب پانی کو جب باب ملتی تو ٹربائنز گھومتی ہیں اور اس سے بھی آپ الیکٹری سٹی پیدا کر سکتے ہیں اب دیکھیں بیٹا پاکستان انفورچنٹلی کئی ممالک ایسے ہیں مینی کنٹریز پروڈیوز دا الیکٹری سٹی لائک وارٹر لائک یہ آپ کے پاس تھرمل پاور انفورچنٹلی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ تیل کے ساتھ بجلی پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں بل بہت زیادہ آتے ہیں اگر پاکستان بھی وارٹر سے پانی مطلب الیکٹری سٹی پروڈیوز کرے یا یہ پاکستان میں تھرمل پاور سے بھی یا مطلب پلانٹ وغیرہ بنا کر پانی کو سٹور کیا جاتا ہے بہت سارا پانی جو ایسا ہے جو پاکستان میں ویسٹ ہو جاتا ہے ایوری ائر پانی میں ویسٹ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ بارشوں کا پانی اگر ہم یہ بنا لیں ڈیم وغیرہ تو اس میں پانی سٹور کیا جائے سٹور کرنے کے بعد اس میں ٹرمائنز لگائی جائیں ٹرمائنز جب گھومیں گی تو وہ الیکٹری سٹی پیدا کریں گی ظہری بات ہے جرنیٹر چلے گا جرنیٹر کے بعد الیکٹری سٹی پیدا ہوگی اب وہ الیکٹری سٹی اتنی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سستی ہوگی کہ جس کا کوئی صاحب نہیں یہی وجہ ہے بیٹا یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو آپ بجلی یوز کر رہے ہیں یہ آپ کے دور کی بات نہیں ہے نواز شریف کے دور کی بات ہے انہوں نے یہ تیل پر بجلی کو یوز کی ہے جس کی وجہ سے بجلی بہت مہنگی ہے بہت اکسپینسیو ہے ہوکہ بیٹا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں سے آپ نے الیکٹری سٹی پیدا کیا اور یاد رکھے بیٹا یہ پورے پورے ٹوپک آپ نے یاد کرنے ان میں چھوڑنے والا کوئی نہیں اور ساتھ اگر ہو سکے تو ڈائیاغرام بھی آپ نے بنانی ہے تو انگلیش والے بھی بیٹا پورا ٹوپک یاد کریں گے اور اردو والے بھی میں یہ حب کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا چھوٹا سا لیکچر تھا آج تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک ٹوپک آپ کو پڑھاؤں زیادہ نہ پڑھاؤں اوکے بیٹا پھر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے